اسلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ سب؟ آپ سب لوگوں کو تو معلوم ہی ہوگا کہ ابھی ہم نے چودہ اگست کو اپنے وطن کا یوم آزادی بھرپوز جوش و جذبے کے ساتھ منایا ہے بچوں چودہ اگست کا نام سنتے ہیں ہمارے اندر اپنے ملک سے محبت کا ایک الگ ہی جذبہ پیدا ہو جاتا ہے یہ جذبہ آزاد وطن میں رہنے کا اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کا ہے بے شک آزادی اللہ کی ایک بیج بہا نعمت ہے مگر ہمیں یہ آزادی بہت آسانی سے حاصل نہیں ہوئی اس آزاد وطن کو حاصل کرنے کے لئے ہمارے بزرگوں نے بہت قربانیاں دیئے ہیں مسلمانوں کو انگریزوں اور ہندووں کی غلامی سے نکالنے کے لئے علامہ اقبال نے ایک الگ وطن کا تصور دیا جس کو حقیقت میں بدلنے کے لئے قائد اعظم اور ان کے ساتھیوں نے دن رات محنت کی اور کئی لوگوں نے اپنی جانے قربان کی اپنے گھر بار چھوڑے تب کہیں جا کر چودہ اگست کو ہم ایک آزاد ملک پاکستان نصیب ہوا اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس ملک کی تعمیر و ترقی کیلئے کام کریں ہم پڑھ لکھ کر اپنا اور اپنے ملک کا نام روشن کریں اور آزادی جیسی عظیم نعمت کی قدر کریں تاکہ ہمارا سب ذلالی پرشم ہمیشہ دنیا میں اونچا رہے پاکستان زندہ باد ملک پاکستان زندہ باستان 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 زندہ